اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ یئر کی شورٹ سٹوری میں لیسن نمبر ففٹین جو ہے دی اینجل، دی اوثر اینجل فرشتہ، اوثر مصنف اینجل اور دوسرے جس کو لکھا ہے جروم کے جروم نے تو چلیے اب لیسن کے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اس سبق کا مورل لیسن یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی دنیا ایک دارالعمل ہے اور آخرت جزا اور سزا کی جگہ ہے انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے جو بھی بوتا ہے آخرت میں اسے وہی کاٹنا پڑے گا اچھے کام اور نیکی کا سیلہ اچھا ملے گا اور برے کام کی ہمیں سزا دی جائے گی ہم دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد ہمیں بہت پشتاوہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو زائع کر دیا مگر اس وقت ہمیں یہ ضرور مثل یاد آئے گی اب پشتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چکے کھیت مصنف ہمیں یہ درست دینا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں زائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں نیکیاں اور اچھے کاموں کے اندر اپنی زندگی کو سرف کرنا چاہیے سبق کے اندر مصنف ایک خواب دیکھتا ہے اور یہ تقریباً کرسمس سے دو ہفتے بعد کی بات ہے جب وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور ایک فرشتہ جن سے اس کو لے کے آسمان کی طرف اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور جون جو وہ اوپر جاتے ہیں زمین بہت چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور سب سے لاسٹ منظر جو وہ اپنی زمین پر دیکھتا ہے لندن شہر کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو الیکٹرک لیمز کی ایک لمبی سی کتار ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے اور اوپر جانے کے ساتھ ساتھ جن سے یہ سارے منظر دھندلے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مدب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ وہ اپنے پیچھے ایک آواز سنتا ہے جو پروں کے پھرپڑھانے کی آواز ہوتی ہے اور یہ اس فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی ہے جو اس کو لے کے اوپر آسمان کی طرف اڑ رہا ہوتا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یہ ایک کاتی فرشتہ ہے یعنی ریکارڈنگ اینجل ہوتا ہے جو ہاتھ میں ایک بک لیے ہوتا ہے اور سارے جو لوگوں کے عمال ہیں جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کو لکھتا ہے اور یہ فرشتہ بہت زیادہ تھکا ہارا محسوس ہوتا ہے اور فرشتہ خود بھی یہ اس بات پر اکنالیج کرتا ہے کہ کیونکہ کرسمس کا ٹائم پیریٹ چل رہا ہے اور اس دوران جن سے وہ سارے لوگ جن سے نیکیاں کرنے میں مصروف ہیں تو ان کو سارے جو ریکارڈ سے ان کو لکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اب مصنف کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی تو ضائع کر دی ہے اور کوئی بھی ایسی اچھی نیکی یا قابل فخر کوئی نیکی اس نے کی نہیں ہے تو اب جن سے ہے اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس فرشتے کو یاد کرائے کہ شاید ان نیکیوں سے اس کی مغفرت ہو جائے اب رائٹر جن سے ہے اپنی تمام نیکیاں ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے اور فرشتے سے پوچھتا ہے کیا تم نے ان تمام نیکیوں کا اندراج کیا ہے فرشتہ کہتا ہے جی ہاں میں ان تمام نیکیوں کا اندراج کر چکا ہوں اب رائٹر جن سے ہے وہ انجل کو بتاتا ہے کہ اسے کرسمس کا دن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کرسمس میں زیادہ تر لوگ جن سے وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کرسمس سے ذرا پہلے سے لے کے اور لگ بھگ جنوری کے انڈ تک سارے لوگ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کار پائیں جس کی وجہ سے اسے جو کرسمس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے پھر وہ انجل کو یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بے روزگار لوگوں کی مدد کے لیے ڈیلی ٹیلی گرام سکس پینی کے اندر وہ ہر روز تقریباً فائیو شیلنگ کا چندہ دیتا ہے اور اس کو پھر یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تقریباً پچھلے ہفتے اس نے اپنی بارہ تصویریں جس میں وہ سائن کر کے اس نے چیریٹی بزار میں دی تھی پھر وہ فرشتے کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے کچھ کپڑے بھی دیئے تھے چیریٹی میں تو ان تمام نیکیوں کا اندراج کیا اس نے کیا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو اپنی تمام نیکیوں کے بارے میں فکرمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے تمام نیکیوں کا اندراج اس میں کیا ہوا ہے لیکن جو مصنف ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے اس سبق کے اندر رائٹر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا ہمارے لئے ایک امتحان گا ہے کیونکہ جو بھی ہم دنیا کے اندر عمل کریں گے اس کا صلح ہمیں آخرت میں ملے گا یہ تو تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا تل دین اللہ حافظ